موسیقی پیکٹولیر بیہیویر اوف بورون لاسٹ ٹائم ہم نے ایک انٹرڈکٹری لیکچر لیا تھا گروپ تھری اے ایلیمنٹس کے اوپر لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا دیکھا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جی مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کی فیزیکل پراپرٹیز کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی ان کے میٹیلک کریکٹر نون میٹیلک کریکٹر کے بارے میں دوسرا ہم لوگوں نے ان کی اکرنس کے بارے میں بات کی تھی کہ مختلف قسم کے جو تھری اے گروپ کے ایلیمنٹس ہیں وہ کہاں سے پائے جاتے ہیں اور کتنی پروپورشنز کے اندر ارث کرسٹ کے اندر پائے جاتے ہیں آج جو بیسیکل ہمارا لیکچر ہے وہ ان پرٹیکلر ہم لوگ بورون کے اوپر اب آگئے ہیں بورون ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ گروپ تھری اے جو ہے اس کا سب سے جو ٹاپ کا ایلیمنٹ ہے سب سے ٹاپ پہ بورون اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہو چپٹر نمبر ٹو کے اندر کہ جو ہر گروپ کا ٹاپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ باقیوں سے کمپیرٹیبلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اسی طریقے سے بورون بھی اپنے باقی جو کاؤنٹر پارٹس ہیں جو اس کے بورون کے اندر چھے ایلیمنٹ گیلیم اندر انڈیم انڈ انڈ تیلیم ان سے یہ کمپیرٹیبلی ڈیفرنٹ ہے کیا کیا ڈیفرنسز ہیں یہ ہم لوگ انہیں آج سٹپ بائی سٹپ دیکھنا ہے ہم لوگ انڈیویجلی سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلی پروپرٹی ہے بورون کی جو بورون کو منفرد کرتی ہے باقی سب سے وہ اس کی پروپرٹی ہے نون میٹل ہونے کی لاسٹ لیکچر کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا اس بارے میں کہ بورون جو ہے it's a non metal it does not behave the qualities of a metal metals کی کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں یا کیا qualities ہوتی ہیں metals definitely there are good conductors of heat and electricity good conductors ہوتے ہیں heat and electricity کے اس کے علاوہ there are other properties associated with metals یہ تمام کی تمام properties جو ہیں ان تمام properties کا جو کہ metals کی properties ہیں ان کا لینا دینا ہوتا ہے اس بات سے کہ ایک metal کا جو نیوکلیس ہے اور یہ ایک outermost shell کا ایک electron ہے آپ کتنے آرام سے اس outermost shell کے electron کو یہاں سے remove کر سکتے ہو جتنا آپ easily remove کروگے اتنا وہ اچھا metal ہوگا بورون کے ساتھ problem یہ ہے کہ یہ چونکہ سب سے top پہ ہے اس کا size سب سے کم ہوگا it is a very small size اور اگر آپ اس کے right left والے elements کے ساتھ اس کو compare کرو تو بورون کو جو nuclear charge ہے nuclear charge it is also very high it's nuclear charge of boron is basically plus five so ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ it's not a metal آپ اس سے نیچے والے پر اگر آ جاؤ تو وہ metal ہے اور وہ اچھا خاصا metal ہے aluminium ٹھیک ہے لیکن boron is not a metal aluminium کے metal ہونے کی وجہ کیونکہ aluminium کا nuclear charge تو زیادہ ہے but at the same time اس کا جو size ہے وہ بہت زیادہ ہے size جتنا چھوٹا ہوتا ہے item کا اتنی آپ کو زیادہ force لگانی پڑتی ہے aluminium کا size چونکہ بہت بڑا ہے آپ کو کم force لگانی پڑے گی aluminium بہت easily تین electrons اپنے surroundings میں donate کر سکتا ہے so aluminium is considered a better metal but boron is not a metal so اس کی پہلی property جو باقیوں سے منفرد کرتی ہے boron کو secondly boron کے بارے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ boron اب الوٹرپی آپ نے ایک ورڈ سونا ہوگا پہلے do you know الوٹرپی الوٹرپس بنتے ہیں مختلف elements کے مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ سلفر جو ہے وہ الوٹرپس دیتا تھا رومبک سلفر ہوتا تھا مونوکلینک سلفر ہوتا تھا and then پلاسٹک سلفر ہوتا تھا you understand الوٹرپس الوٹرپس are different physical forms جس کے اندر ایک ہی element exist کرتا ہوتا ہے اسی طرح بورون جو ہے اس کی بھی مختلف الوٹرپس ہیں بورون کے الوٹرپس میں ایک تو یہ ہے sorry کہ بورون crystalline form میں exist کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ amorphous forms بھی ہیں سکیلرپس کی جسے آپ نے carbon کے بارے میں پڑھا ہوئے ہیں carbon کی crystalline forms بھی ہیں اور carbon کی amorphous forms بھی ہیں جن کے اندر carbon exist کر سکتا ہے amorphous جو ہوتی ہیں وہ irregular structure ہوتا ہے crystalline is a regular structure carbon کے بارے میں آپ کو already پتا ہوگا کہ carbon جو ہے وہ graphite is a crystalline structure ٹھیک ہے diamond is a crystalline structure bucky balls are crystalline structures bucky balls on the other hand اگر آپ سے پوچھا جائے what are the amorphous forms of carbon تو that includes coal and then charcoals and carbon black ٹھیک ہے اس کے علاوہ crystalline کے اندر you can also say more recently graphene وغیرہ بھی ایڈ ہو گئے ہیں but in samam کے اندر میں آپ کو جو concept دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ what the allotrop is it is basically a physical form of the same element ایک ہی element مختلف قسم میں کی forms میں exist کرتا ہے different structures ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ regular structures ہیں اور اس میں items irregularly arrange ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو amorphous کہتے ہیں تو boron جو ہے وہ crystalline اور amorphous allotrops کی form میں exist کرتا ہے یہ boron کی property ہے but if you come to aluminium aluminium کے there are no allotrops ٹھیک ہے so یہ again ایک different property ہوگی boron کی جو اس کو باقی elements کے ساتھ منفرد کرتی ہے کہ یہ boron allotrops دیتا ہے but اس سے نیچے والے allotrop نہیں دیتے let's come to the third property جو boron کی باقیوں سے different ہے boron چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ boron is not a metal تو اگر یہ metal نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے definitely it is a bad conductor of heat and electricity and electricity and electricity یہ ویسے تو obvious سی بات ہے جب ہم نے شروع میں یہ بات کر دی کہ metal نہیں ہے تو پھر understood ہے کہ پھر یہ heat electricity pass نہیں کروائے گا ٹھیک ہے insulator ہو گئی ہے اس کا but definitely آپ اس کو ایک point بنا کے لے سکتے ہو it's a property جو boron کی different ہے باقی سے بورون کا اگر آپ وہ detail کے اندر اس کی ساری properties پہ اگر آپ core کرونا تو بورون کا جو melting point ہے there is of the order of around 2300 degree Celsius یہ بہت زیادہ melting point ہے ٹھیک ہے اگر آپ باقی metals کا دیکھو metals کے normally اتنے زیادہ melting points نہیں ہوتے ٹھیک ہے بورون کا بہت ہی زیادہ melting point ہے اور اس سے نیچے اگر آپ جو aluminium کے اوپر تو اس کا صرف 660 ہے ٹھیک ہے now you can see اتنا زیادہ فرق پڑ رہا ہے اس کے melting point کے اوپر اور بورون کا melting point بالکل non-metals کی طرح بورون کے right side پہ کیا چیز ہے you know بورون کے right side پہ ہے carbon ٹھیک ہے اور carbon کے نیچے کیا ہے silicon اگر آپ carbon اور silicon کا دیکھو نا تو ان کے بھی melting points اسی طرح 2500 3000 3600 اس range میں ہیں ٹھیک ہے تو بورون کی جو properties ہیں وہ بجائے اس کے left side پہ یہ بورون ہے نا بورون کے نیچے یہ ہو گیا aluminium یہ ہو گیا gallium boron کے right side پہ یہاں پہ ہو گیا carbon یہاں سارا کچھ mention کر دیتا ہوں یہاں پہ ہو گیا silicon boron کے left side پہ کیا چیز ہوتی ہے beryllium beryllium کے نیچے magnesium یہ میں بلا بلا صوریم کے نیچے پیٹیشیم یہاں پہ کیلشیم اب normally یہ جتنا بھی حصہ ہے جو left side پہ بورون کے ہے these are all metals ٹھیک بورون کی properties ان سے بالکل بھی نہیں ملتی ٹھیک بورون کی properties کس سے ملتی ہیں بورون کی properties اس right والے حصے سے ملتی ہیں بکوز these things are non metals یا metalloids آپ کہہ لو کچھ properties ان کے ان کے اندر بھی metals کی ہوتی ہیں but they are metalloids ٹھیک ہے so بورون کا melting point جو وہ competitively بہت زیادہ ہے نسبتاً اپنے باقی یہ counter parts کے جو اس کے left side پہ ہیں تو ایک x کی مونت فرید آپ کو پتا ہے جتنے metals ہیں وہ ایک electron رونیٹ کر کے پلس اس پہ چال جا جاتا ہے اور دو اگر کریں تو پلس 2 اور 3 کریں تو 3 اور اس طرحے سے وہ ایک کیٹائن پروڈیوس کر دیتے ہیں but boron اگر 3 electrons آخری شل میں ہوتے تو ہیں 3 electrons پگر اگر 3 کر دے تو B 3 بند ہو جاتا ہے but this catein is unstable اور چونکہ B plus 3 unstable ہوتا ہے تو B plus 3 کے ساتھ اگر میں اور کچھ بھی لگانے کی کوشش کروں تو وہ unstable compound produce ہوگا تو ہوگا یہ بجائے این compounds produce کرے boron always produces covalent compounds ٹھیک اور اس کی ڈیزن آپ کو یاد ہونی چاہیے کیوں کیونکہ اس کا جو catein ہے that is unstable catein is basically anine with a positive charge anine not anine 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 ایک ایسے anine کو کہتے ہیں جس negative charge ہو میں فیلحال anine بول رہا ہوں which is positive charge and there is a ketine جو باقی اسی property کے حوالے سے اس کے جو نیچے والے ہیں الومینم ہو گیا گیلیم ہو گیا یہ جو ہیں اگر ان کے آپ oxides کی بات کرتے ہو نائیٹ ریٹس کی بات کرتے ہو سلف ایٹس کی بات کرتے ہو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ تمام جو ہیں یہ بناتے ہیں کون سے bonds آئینک bonds بٹ جب بورون اس طرح کا کوئی compound بناتا ہے تو وہ cobalent bond کے ساتھ بناتا ہے تو یہ اگن ایک بات ہوگی بورون کے بارے میں اس کے بعد جو بورون کی ایک پرپرٹی ہے وہ سب سے important یہ پوائنٹ ہے جو آپ بورون کا جو اوکسائیڈ اور اس کا ہائیڈر اوکسائیڈ بورون بی 2 3 for the reason that بورون behaves is plus 3 بورون کی ویسے دو اوکسیڈیشن سٹیٹ ستہیں یا plus 3 یا minus 3 and oxygen کی minus 2 ٹھیک ہے it's not exactly the covalent anionic bond which is being formed یہ covalent bond لیکن just for understanding it's B2 O 3 B2 O 3 جو ہے it is acidic in nature ٹھیک ہے آپ نے پڑھا تھا کہ جو اوکسائیڈ ہوتے ہیں میٹلز کے وہ کیا ہوتے ہیں ایسیڈ ہوتے ہیں یا بیسک ہوتے ہیں بیسک اوکسائیڈ اوکسائیڈ میٹلز آر بیسک پرودک اگر آپ اوکسائیڈ دیتے ہیں بیسک نیچر ٹھیک ہے اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مگنیشم آکسائیڈ کی بات کر اوکسائیڈ یہ بیسک اس وجہ سے ہے اگر میں پانی کے اندر دالوں تو اوکسائیڈ داریز اوکسائیڈ 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 لیکن اگر میں ادھر اگر میں سیلیکون یا کابن اٹھا لیکن سیلیکون اگر میں سیلیکون آکسائیڈ اٹھا ہوں اور اس کو پانی کے اندر ڈال تو بجائے اس کے سیلیکون آکسائیڈ بنے سیلیکون آکسائیڈ ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پہ سیلیک آکسائیڈ بن جاتا ہے اس ٹائب کی چیز بن جاتی H2 Si 3 ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم سیلیکون آکسائیڈ کو ایس اکسائیڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی کے اندر ڈیزول ہو کے ایک ایس جن ریٹ کرتا اور مینیشم آکسائیڈ کو ہم بیس آکسائیڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی کے اندر دیزول ہو کے ایک بیس جن ریٹ کرتا اوکے ہو گیا یہ آپ نے چپٹر ون کے اندر پیس پڑھ آتا اب جو گروپ 3 یہ 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 پر کر کے ہوتا ہے اس میں جو سب سے ٹاپ پہ بوران اس کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کی ساری پر پر ملتی ہیں اس سے رائٹ سائیڈ والی چیزوں کے ساتھ اور اس رائٹ سائیڈ والے جو ہیں وہ ایسی دیتے ہیں اس وجہ سے بی ٹو او تھی بھی آپ کے ایسی دیتا ہے اور جب آپ ان کو water کے اندر dissolve کرتے ہو تو آپ مختلف قسم کے ایسی جنر ہوتے ہیں جنر میں آپ کے پاس سب سے ٹاپ پیانا بورون جو ہے یہ ہم نے بات کر لی کہ ایسی اکسائیڈ جو اس کے درمیان والے تین ایلیمنٹ ہیں جنر میں ہمارے پاس الومینم گیلیم ان انڈیم ہے یہ جو تین وں ہیں یہ ایم فٹیرک اکسائیڈ دیتے ہیں جنر میں ایسی دونوں کی ایم فٹیرک اور نیچے والا بیسک ایسی 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 جو بورون کے بارے میں مختلف ہے باقیوں سے ایسی ایسی بورون جو اس کو باقیوں سے منفرد کرتی ہے بورون کو اگر آپ کسی ایسی کے اندر ڈالو تو کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہ ہو نا یہ مختلف پراپیٹی ہے بورون کی کیونکہ نوملی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر اگر ایسی اگر ایلومینم لے لو اور کوئی ایک ویک ایسی 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 بیٹلیٹ سے تو ہوتا یہ ہے کہ ایلومینم جو ہے وہ سلپیٹ آئین کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے ای ایل ایلومینم سلپیٹ بن جائے ایل تو ایسی ایسی ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ ڈیلیز ہوگی آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہو رییکشن کو یہاں پہ تین ہے سلپیٹ تو یہاں پہ بھی تین ہو سلپیٹ تین سلپیٹ کرنے کے ویسے ہائیڈروجن یہاں پہ چھے ہو گئے ایلومینم سار ٹھیک ایلومینم بیلنس رییکشن اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوئی نا پور آن جو ہے ہائیڈروجن گیس نہیں کرتا آپ کسی بھی قسم کا میٹل لو میٹل جب ویک ایسیڈ کے ساتھ رییک کرتے ہیں لیکن اگر لے لیتے تو آپ کے پاس یہاں پہ نائٹریک ایسیڈ بن جاتا آپ کربونک ایسیڈ لے لیتے تو یہاں پہ کاربونیٹ بن جاتا سیمیلرلی اینی ویک ایسیڈ can be یوز سو ناو یو انڈرسٹینڈ کہ بورون جو ہے یہ ایسیڈ کے ساتھ رییکٹ کر کے کوئی رییکشن نہیں دیتا ویک ایسیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور سب سے لاسٹ جو بورون کے بارے میں ایک ہم پراپٹی ڈسکس کر لیتے ہیں جو بورون کو باقیوں سے مختلف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بورون رییکٹ ویڈ میٹلز یہ آپ کو لگ رہا ہوگا بہت آبویس سی بات ہے اس صاحب کوئی بھی چیز میٹلز کے ساتھ رییکٹ کر سکتی ہے اب بورون سے نیچے والا کیا چیز ہے الومینم کیا چیز ہے ایس ایس میٹل نا آپ دو میٹلز کا اپس میں رییکشن کرا سکتے ہو میں اگر کہ الومینم اور گیلیم کا آپ میں رییکشن کرا ہوں دیفنیٹلی آپ نہیں کروا سکتے اس کا کوئی رییکشن نہیں ہوگا بات چونکہ آپ یہ اوپر پڑ چکے بات بورون اس ناٹ آ میٹل تو آپ یہ کر سکتے ہو بورون کا کسی اور میٹل کے ساتھ رییکشن کروا دو چونکہ میٹل اور نون میٹل کے تو آپ میں رییکشن ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کچھ نہ کچھ بن جائے گا جو بنتا ہے آپ کے پاس کو بورون کمپاؤن بن جاتا ہے اگر آپ میگنیشم اور بورون کا آپ میک کر دو تو میگنیشم بورائیڈ اور اس طریقے سے آپ بہت سے قسم کے بورائیڈ جنریٹ کر سکتے ہو مختلف قسم کے آپ میٹل کے ساتھ ریاک کر کے مختلف بورائیڈ جنریٹ کر سکتے ہو باقی اس سے نیچے جتنے بھی میٹل ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے سو لیٹس ہیو ریویو کہ آج ہم نے کون کون سی پاپیٹیز دیکھی ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بوران جو ہے نون میٹل ہونے کی اس کی وجہ ہم نے کیا دیکھی کہ بوران کا جو سائز ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے جس کی وجہ سے جو نوٹ انٹر مولیکل فورس تو آپ اس الیکٹرون کو بہت مشکلوں سے نکال پاتے ہون دی آدھر ہینڈ جو اس سے نیچے والے جتنے بھی الیمنٹ ہیں ان کے اندر سے نکال کیونکہ سائز کافی بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نیچے والے سارے میٹل ہیں اور اوپر والا بوران اس نوٹ میٹل ہم نے ایک اور چیز بھی ڈسکس گی تھی میٹلک جو سے نیچے والے ایلیمنٹ جو ہیں ان کے الو ٹرپ نہیں ہوتے چونکہ یہ ایک میٹل نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہیٹ اور الیکٹرسیٹی کا انسولیٹر کے طور پر بیہیف کرتا ہے لیکن اگر آپ تیمپریچر ریز کر دو تو پھر یہ ہیٹ کا کنڈکٹر بن جاتا ہے الیکٹرسیٹی ہائی ہے اور اگر آپ اسے نیچے والے کا دیکھ چار گناہ کام ہے ٹھیک ہے یہ پرپرٹی بورون کی ملتے جلتی ہے بکوز اس کے رائٹ سائیڈ والے جو نان میٹل وغیرہ ہیں ان کی پرپرٹی بورون سے کافی زیادہ ملتے جلتی ہیں بٹ بورون کے جو بہت ہائی ملتنگ پوائنٹ ہے اس کا انڈیم ہو گیا یہ جو ہیں آئینک اور کوویلنٹ دونوں قسم کے کمپاؤنٹ دیتے ہیں بٹ جو بورون ہے یہ صرف کوویلنٹ کمپاؤنٹ جنریٹ کرتا ٹھیک ہے اور اس کی ہم نے ریزن یہ دیکھی تھی کہ بورون کا کیٹائین جو ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے بورون جب تین الیکٹرون اپنے ڈونیٹ کر چکا ہوگا تو بورون کے آخری شل میں ٹوٹل ہوتے ہی تین ہیں اور پیچھے صرف دو الیکٹرون بچ چکے ہوں گے تو اٹومک سائز بہت ہی چھوٹا ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے وہ جو دو الیکٹرون بچے کچھ نیوکلیس کے بہت ہی قریب جا چکے ہوں گے ایک انسٹیبل سٹرکچر بن جائے گا ایک کیٹائین کا اس وجہ سے بورون آئینک کمپاؤنڈ نہیں دیتا بورون کے جو آکسائیڈ اور ہائیڈر آکسائیڈ ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے باقیوں سے مختلف ہے اس کے نیچے والے ایسیڈک ویکلی ایسیڈک بہت سٹرانگ ایسیڈ تو نہیں البتہ ویکلی ایسیڈک آکسائیڈ ہوتے ہیں بورون کے اس کے بعد ہم نے دو مزید پراپٹیز بھی دیکھی ایک تو یہ کہ بورون جو ہے وہ ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کر کے ہائیڈروجن گیس جنریٹ نہیں کرتا جب اس کے نیچے والے جتنے بھی میٹلز ہیں وہ یہ ریاکشن پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک اور فائنلی ہم نے ایک پراپٹی دیکھی تھی کہ بورون جو ہے وہ میٹلز کے ساتھ ریاکٹ کر کے مختلف قسم کے بورائیڈ جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے البتہ باقی جو میٹلز ہیں وہ آپس میں مکس آپ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اگر میٹل کو میٹل کے ساتھ مکس کرو گے تو ریاکشن نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پاس ایک اللہ جنریٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اللہ جنریٹ کر دوگے اللہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا یہ الومینم کے سارے ایٹمز پڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں اگر کاربن کی چھوٹے جو میجر ایلیمنٹ ہے یہ بہت زیادہ امونٹ میں ہوتا ہے اور جو بیچ میں چھوٹے چھوٹے اپنے ڈالنے ایٹمز وہ بہت کام تعداد میں ہوتے ہیں یہ دونوں کبھی بھی فیفٹی فیفٹی ریشو میں نہیں ہوتے لیکن جب آپ ریاکشن کی بات کرتے ہو تو اس میں مگنیشم بھی اچھی خاصی امونٹ میں ہو گا اور بوران بھی اچھی خاصی امونٹ میں ہو گا اور اس میں کیمیکل بانڈ جنریٹ ہوں گے جبکہ اللہائز میں کیمیکل بانڈ نہیں ہوتے دیز فیزیکل بانڈ دیز اگین ایمپورٹن ڈیفرنس بیٹوین ریاکشن اور اللہائز ان دونوں کی فورمیشن میں ڈیفرنس ہے یہ دونوں بھی ریاکٹ کر کے کمپاؤنڈ ہی بنا رہے ہیں یہ جو بن رہے ہیں کمپاؤنڈ بن رہے ہیں اوپر کمپاؤنڈ نہیں بن رہا کمپاؤنڈ اور اللہائی کا فرق میں نے آپ کو سمجھا آبی ٹھیک ہے ای ایک کمپاؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کمپاؤنڈ البتہ جب اگر میں آپ الومینم اور اکسیجن کے اللہائی کی اگر آپ بات کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الومینم کے بہت سارے ایٹمز پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک پورا الیکٹرون کلاود درمیان میں پڑھا ہوئے ہیں اور کہیں کہیں پہ ایسے ہے کہ 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 سے الومینم میسنگ ہے اسی سٹرکچر کے اندر یہ سارے الومینم ہیں اور کسی ایک پوائنٹ پہ جہاں پہ الومینم میسنگ ہے وہاں پہ بیچ میں ایک اکسیجن کا ایٹم آکے فٹن ہو گیا جو کھوٹا ہوتا ہے الومینم سے بلکہ ساری الٹ پول دیا میں نے آپ کو آکسیجن کا ایٹم کافی بڑا ہوتا ہے الومینم کے نسبت لیکن چل آپ یوں کہ بیچ میں جگہ بنی اور وہاں پہ ایک بڑا سا ایٹم آکسیجن کا فٹن ہو گیا تو اس سٹرکچر کو ہم اللوئی کہتے ہیں اور اس طرح کا جو کمپاؤنٹ فورمیشن ہوتی ہے اور دیفرین اور اللوئیز میں کیمیکل یہ آئینک فورسز نہیں ہوں گی دیز فیزیکل فورسز ٹھیک ہے آہ دیٹس سٹ آہ دیس لیکچر اس سے نیکس جو لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم لوگ بورون کے جو کمپاؤنٹ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے پٹکلیرلی جو ہم نے کمپاؤنٹ دیکھنا ہے بوراکس بوراکس ہم دیکھیں گے کس طریقے سے پروڈیوز کیا جا سکتا ہے مینوفیکچر آف پروڈیوز دیکھیں گے اور دن کیمیکل پروپرٹیز اس سوچیت بوراکس